رس ایس کا لکش رس ایس چاہتا ہے کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اسے پرے کر دیا جائے اور اس دیش کو ناغپور سے چلایا جائے آپ دیکھئے جوڈیشن سسٹم میں رس اپنے لوگ ڈالتے ہیں الیکشن کمیشن میں اپنے لوگ ڈالتے ہیں سی بی آئی کا چیف اگر نارینتر موڈی پر انکوائری کرنا چاہتا ہے اس کو پرے کرتے ہیں رس ایس کا آدمی ڈالتے ہیں تو ان کا لکش ہندوستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ناغپور سے لکھ چلایا جائے اور ان کے کیا نام ہے ان کے بوس کا موہن بھگوت موہن بھگوت جی پورے دیش کو پیچھے سے چلائیں نارینتر موڈی جی فرنٹ فیسنگ موہن بھگوت جی پیچھے سے ریموٹ کنٹرول یہ ان کی سوچ ہے ہمارا کہنا ہے کہ ہندوستان کے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ کانگریس پارٹی کے نہیں ہے وہ کسی پارٹی کے نہیں ہے وہ اس دیش کے انستٹیٹیوشن ہیں اور وہ سب کے سب ان کی رکشہ کرنا ان کی رکشہ کرنا ہماری ذمہ داری کانگریس پارٹی کی ذمہ داری ہے باقی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اور جب نریندر موڈی کہ پردھان منتری ہوتے ہوئے چار سپریم کارٹ کے جارج باہر آکے کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور اسی لائن میں کہتے ہیں جسٹس لویا جسٹس لویا کا نام لیتے ہیں اور انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ امید شاہ امید شاہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ سپریم کارٹ کو کام نہیں کرنے دے رہا ہے ہر انسٹیٹوشن پر آکرمن کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہندوستان کے اوپر سمجھ کے رکھیں یہ سوچتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ دیش نیچے ہے اور ہم اوپر اور تین مہینے میں یہ دیش ان کو سمجھانے جا رہا ہے کہ دیش اوپر ہے آپ نیچے موسیقی موسیقی